ناقل سیکیورٹی صورتحال یا یہ کچھ اور ہے دو سرکاری افسران تبدیل ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا عثمان بزدار کا اچانک دورہ کیا گیا ڈی پیو اور ڈیپیٹی کمیشنرز چالکورٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پیو عبدالغفار قیسرانی اور محمد طاہر بٹو کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پیو تائنات کر دیا گیا ہے جانتے ہیں مدصر حسین سے اور فیاض ملک سے مدصر اب سران کو ہٹانے کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کا چالکورٹ کا دورہ ڈی پیو چالکورٹ اور ڈی سیو چالکورٹ کی فضلیلی کا باعث بن گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی حکم پر دونے افسران کو عورسلی کر دیا گیا ہے ڈی پیو عبداللہ خوارک سرانی کو ناکس سپورٹ ہی نظامات پر عورسلی کیا گیا ہے سامن ذرائع کے مطابق پروٹوکول اچھے طرح سے نہ دینے پر ڈی پیو کو عورسلی کیا ہے آئی جی پنجاب نے ڈی پیو عبداللہ خوارک سرانی کو آئی جی آفاس میں رپورٹ کرنے کا کامات جاری کر دیا ہے امیر عبداللہ نیازی کو ڈی پیو چالکورٹ تنات کر دیا گیا ہے امیر عبداللہ نیازی سے پہلے اس سپی نیازی کیشن رابق پنجی تناتے اس سپی عبداللہ خوارک سرانی کو عورسلی کرنے کا نوٹرکیشن ایک گھنٹے کے اندر جاری کیا گیا ہے اس نے جلدی میں نوٹرکیشن کیا گیا ہے اس پر ساتھی افسران بھی احران ہیں اور پریشان بھی کہ جو ڈی پیو عبداللہ خوارک سرانی ہیں اچھی شورت رکھنے والے پریس افسران ہیں ان کی امانداری کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے دلہ چلا رہے تھے کرائم کو بھی کنٹرول کر رہے تھے ان کی امانداری کے بارے سے سابق حمد میں ان کو نمتانہ سے بھی اٹھایا تھا اور وہاں سے بھی ان کو غوصی بنایا تھا لیکن ان کی جگہ جو شفارشی افسران ہیں اماندار افسروں کی جگہ وہ جگہ لیتے جائے ہیں چند دن پہلے ڈی پیو رینگر خان کو بھی تبدیل کیا گیا تھا جو ہمارے ذرائیں اس کے مطابق طریقے نصاف کی اعلیٰ سیاسی شفارش پارڈ ڈی پیو رینگر کو بھی اٹھایا گیا تھا جو طریقے نصاف کی تبدیلی کے نعرے ہیں وہ دم توڑتے جا رہے ہیں کہ ہم پولیس میں سیاسی کلچر کو ختم کریں گے جتنا انہوں نے ختم کرنے کے نعرے لگائے تھے اتنا ہی پولیس میں اب سیاسی کلچر بڑھتا جا رہا ہے اور ڈی پیو کی جو نئے تناسیاں ہو رہی ہیں اس لئے اماندار فرن کی جگہ جو سفارشی اثران ہے وہ جگہ لیتے جا رہے ہیں